فورن فانڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پارٹی پر پابندی نہیں لگا سکتی قانونی مہرین نے وزیراعظم کو بتا دیا کور کمیڈی اجلاس میں کہا اگر کچھ غلط بھی ہوا تو الیکشن کمیشن حکومت کو معاملہ ریفرنس کے لیے بھیجے گی جو سپریم کورٹ جائے گا بابا روان آج پریس کانفرنس بھی کریں گے پھر دو ساشے قوان اور غلام سرور خان کو معافی ملے گی یا سزا سامباد ہائی کورٹ توہین عدالت کیس کا فیصلہ آج سنائے گی دونوں رہنماؤں پر نواز شریف کی زمانت کے بعد بیان بازی سے توہین عدالت کا الزام ہے جس پر انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تھی یہ الیکٹریک فیڈرز کی سارانہ مرمت دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر آج بارہ گھنٹے کے لیے بجلی کی فراہمی موطل رہے گی چار پمپ بند رہیں گے کراچی والوں کو پچھتر میلین گیلن پانی سپلائی نہیں کیا جا سکے گا زلہ شرقی غربی وستی میں فراہمی جزوی متاثر ہوگی نیدر لینڈ کی ملکہ میکسیما کا تین روزہ دورہ پاکستان صدر مملکت اور وزیراعظم کے ساتھ ملاقاتیں کریں گی دو روزہ پاکستان انویٹیف فورم میں شرکت کا بھی امکان ملکہ میکسیما یونیٹن نیشن کی جنرل سیکٹری کی انکلوسیف فنانس فور ڈیولپمنٹ کی نمائندہ کے طور پر دولہ کر رہی ہیں مولک کے شمالی علاقوں میں موسم سرد رہے گا مولکن ڈیویشن میں ہلکی برف باری کا امکان بادی نیلم کی رابطہ سڑکے تاحال بند اشیاء خورنوش اور دواؤں کی قلت اسلام آباد کے پی اور گلگت بلتستان میں بارش سے جل تھل ایک پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھوند کر آج کراچی میں ٹھنڈی ہوائی چل پڑی شہر کا موسم سرد ہو گیا محکمہ موسمیات نے کہہ دیا سردی میں اضافہ ہوگا فورن فانڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پارٹی پر پابندی نہیں لگا سکتی قانونی مہرین نے وزیراعظم کو بتا دیا کور کمیڈی اجلاس میں کہا اگر کچھ غلط بھی ہوا تو الیکشن کمیشن حکومت کو معاملہ ریفرنس کے لیے بھیجے گی تو سپریم کورٹ جائے گا بابا روان آج پریس کانفرنس بھی کریں گے پھر دوست آشق آوان اور غلام سرور خان کو معافی ملے گی یا سزا سامباد ہائی کورٹ توہین عدالت کیس کا فیصلہ آج سنائے گی دونوں رہنماوں پر نواز شریف کی زمانت کے بعد بیان بازی سے توہین عدالت کا الزام ہے جس پر انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تھی یہ الیکٹریک فیڈرز کی سارانہ مرمت دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر آج بارہ گھنٹے کے لیے بجلی کی فراہمی معطل رہے گی چار پمپ بند رہیں گے کراچی والوں کو پچھتر میلین گیلن پانی سپلائن نہیں کیا جا سکے گا زلہ شرقی غربی وستی میں فراہمی جزوی متاثر ہوگی نیدر لینڈ کی ملکہ میکسیما کا تین روزہ دورہ پاکستان صدر مملکت اور وزیراعظم کے ساتھ ملاقاتیں کریں گی دو روزہ پاکستان انویٹیف فورم میں شرکت کا بھی امکان ملکہ میکسیما یونیٹڈ نیشن کی جنرل سیکٹری کی انکلوسیف فنانس ورڈیولپمنٹ کی نمائندہ کے طور پر دورہ کر رہی ہیں مولک کے شمالی علاقوں میں موسم سرد رہے گا ملکن ڈیویژن میں ہلکی برف باری کا امکان وادی نیلم کی رابطہ سرد کے تاحال بند شیخ خرنوش اور دواؤں کی قلت اسلام آباد کے پی اور گلگت بلتستان میں بارش سے جل تھل ایک پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھوند کر آج کراچی میں ٹھنڈی ہوائیت چل پڑی شہر کا موسم سرد ہو گیا محکمہ موسمیات نے کہہ دیا سردی میں اضافہ ہوگا موسیقی